ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب آج آپ کو میں بتاؤں گا انسانی تاریخ کے سب سے خطرناک سزاؤں کے بارے میں نمبر پہلے پہ ہے بون سٹریچنگ ایک ایسی سزا ہے جو 13 سنچری میں یورپ میں ہوتی تھی اور اس کو ایک انسان کے پیروں میں رسیاں بان کر اور ہاتھوں میں رسیاں بان کر دونوں طرف سے کھیشتے تھے اتنا سٹریچ کرتے تھے اتنا کھیشتے تھے تب تک کھیشتے تھے جب تک اس کے دو ٹکڑے نہیں ہو جاتے نمبر دو ریٹ اینڈ بکٹ پنش یہ 11 سنچری میں پنشمنٹ ہوتی تھی جس میں انسان کو لٹا کر یہ ایک ایسی سزا ہے جس میں چوہے کو بکٹ میں ڈال کر کو الٹا کر کے اسی بھی انسان کے پیٹ میں رکھتے تھے انسان کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے پیٹ رکھتے تھے اوپر سے اس بکٹ گرم کولے رکھتے تھے اور جب تک وہ جل نہیں جاتی تب تک وہ چوہا اندر ہوتا تھا جیسے وہ ہیٹ اپ ہوتی تھی بکٹ تیسے وہ چوہا تڑپتا تھا اور تڑپ میں وہ نوچ کر پیٹ کو کھا جاتا تھا اور نکلنے کی کوشش میں کسی بھی انسان کے پیٹ میں چلا جاتا تھا اور تیسری پنشمنٹ ہے اسکننگ اسکننگ پنشمنٹ 883 بی سی میں دی جاتی تھی یہ ایسی پنشمنٹ ہوتی تھی انسان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر دونوں پیروں کو باندھ چھوٹے سے کسی چاکو کو لے کر اس کی جگہ جگہ سے اسکن اتار کر پوری جب اسکن تر جاتی تھی تو اس کو دھوک میں چھوڑ دیتے تھے دھوک میں چھوڑنے کے بعد اس کو ایک گرم اوائل میں کو ڈال کر اسے جلا دیتے تھے نمبر فور پہ ہے یہ چینہ میں دی جاتی تھی تب کیپٹل پنشمنٹ کے طور پر یہ دی جاتی تھی بندے کو باندھ کر کو کٹ مارے جاتے تھے اس کی پوری باڈی پر تب تک جب تک وہ مر نہیں جاتا نمبر فائی پہ ہے یہ انشن گریگ پنشمنٹ دیتے تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بل کو بل میں اندر کسی بھی وکٹم کو ڈال کر کی زبان پہ لے کٹ دی جاتی تھی اور پھر اس کو اس میں ڈال کر نیچے سے آگ دی جاتی تھی تب تک جب تک وہ پورا جل نہیں جاتا اندر نمبر سکس پنشمنٹ ہے ہیٹ کرشر یہ پنشمنٹ جرمن کے لوگ اس پنشمنٹ کو یوز کرتے تھے انسان کو ہاتھ پیچھے باندھ کر کسی بھی بلیٹ پر سر رکھتے تھے اور اوپر سے کیپ ہوتی تھی لوہے کی اس کو کرش کرتے تھے تاکہ وہ اس کا سر الگ ہو جائے نمبر سات پہ ہے بیگ پنشمنٹ یہ ایسی پنشمنٹ ہوتی تھی جس میں ایک بیگ میں انسان کو ڈالا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک کتے کو اس کے ساتھ ایک بندر کو چوہے کو ان چاروں کو ڈال کر بیگ کو بند کر کے دریا میں فکا جاتا تھا لیکن یہ ایک دوسرے کو نکلنے کے چکر میں ایک دوسرے کو مار دیں اور نمبر آٹھ پہ ہے چیئر پنشمنٹ یہ ایسی پنشمنٹ ہوتی تھی جس کی چیئر پہ کیلے نائفز ہوتے تھے جس کو صرف کسی کو اگلوانے کے لیے اس کو بٹھا دیتے تھے اور جب تک وہ نہیں اگلتا تب تک وہ پنشمنٹ اسے دیتے رہتے تھے یہ تھی ٹاپ ورسٹ پنشمنٹ انسانی تاریخ کی جو میں نے آپ کو بتائی